دنیا بھر میں دس اکتوبر کو ذہنی صحت کے عالمی دن وارلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن کے مقاصد یہ ہے کہ ذہنی صحت کو ذہنی مریضوں کے علاج اور ذہنی بیماریوں سے بچاؤ کا شعور پیدا کیا جائے عالمی ادارے صحت کی طرف سے ذہنی صحت کے عالمی دن کو پہلی بار انیس سو بیانوے میں منایا گیا تھا اس کے بعد سے اب تک ہر دس اکتوبر کو دنیا بھر میں اس دن کی مناسبت سے ذہنی صحت کے آگاہی کے حوالے سے تقریبات منعقت کی جاتی ہے عالمی ادارے صحت کی طرف سے دنیا بھر میں ذہنی صحت کے حوالے سے سامنے آنے والی ریپورٹ سے کافی تشویش ناک ہے ایک ریپورٹ میں عالمی ادارے صحت نے بتایا تھا کہ ہر چار میں سے ایک شخص ذہنی صحت کے خرابی، مایوسی اور دگر دماغی امراض میں مبتلا ہے اسی طرح دنیا میں دس سے بیس فیصد نوجوان ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں دوستو ملک میں گربت، قدم میں تحفوظ، تعلیم کی کمی، بے روزگاری، مہنگائی، بجلی و گیس کے بڑھتے ہوئے دام حکومت کی طرف سے عوام پر غیر ضروری بوجھ ذہنی انتشار اور مایوسی فیلانے کا سبب بن رہا ہے سامین حضرات، ذہنی صحت بے انتہاز ضروری ہے کیونکہ اسی سے انسان کی پورے وجود کا نظام چلتا ہے راحت و سکون کا دار و مدار ذہنی صحت پر ہے اگر کسی وجہ سے ذہنی بے ارامی کی قیفیت ہو تو اس کا مزیر اثر پورے جسم پر پڑھتا ہے جس کی وجہ سے آسابی نفسیاتی اور جسمانی بیماری اللہا ہوتی ہے دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں افراد ذہنی بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں دوستو نا امیدی اور مایوسی انسان کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے ڈپریشن میں مبتل افراد اپنے اطراف فیلے مایوسی انہروں میں امید کی کوئی روشنی نہیں پاتے لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ ہر حال میں خدا تعالیٰ پر توقل اور ایمان مضبوط رہے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں اس طرح اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیشہ پر امید رہے اگرچہ آپ کا ماضی گناہوں کی تاریکی میں ہی گزرا ہو توبہ کا راستہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے چاہے آپ کی زندگی میں کتنی ہی بڑی مشکلات کیوں نہ آئے اللہ کی رحمت آپ کی منتظر ہے اسلام کہتا ہے کہ منفی جذبات کا مقابلہ مضبط خیالات اور اچھے عامال سے کرے بے شک ہر مشکل کے ساتھ راحت ہے